اب چلیے آگے مجھے اندشہ آئے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اطلاق و مراتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ طلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے پھر طلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ طلاق دی آپ رجوع نہیں کر سکتا اطلاق و مرتبہ دو مرتبہ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں اور تمہارے لئے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو یہاں تک کہایا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداؤ اللہ انتارا سونے کے دھیر دیئے ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں لکھ سکیں گے مرات کیا ہے کہ فیملی لائف کے زمن میں جو اللہ نے احکام دیئے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاسد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی معافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دیر بھی لاکر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاک مہر دیا تھا میں پانچ لاک تمہیں واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاک کا میرا مہر رکھا تھا میں خلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاک کا تم سے تقاضہ کرتی ہوں اسے اپنے مہر میں سے کوئی چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے تلکہ حدود اللہ فلا تعتدوہا یا اللہ کے حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو دیکھئے روزے وغیرہ کے حمل میں فلا تقربوہا اور یہاں فلا تعتدوہا اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی طلاق و مرتان تو ہو چکا اس کے بارے میں سارے احکام آگئے لیکن اب اگر دے دی مراجت تیسری مرتبہ تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر موسیقی موسیقی موسیقی